اسلام علیکم کلاس امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے سب لوگ اپنا زیادہ سارا خیال رکھ رہے ہوں گے میں آپ کو پھر سے ہونے ہی کلاس میں ویلکم کرتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہے چلوں گے جن بچوں کی پاس بکس نہیں موجود نہ وہ میں ادھر سکرین شیرنگ کرتا ہوں میں آپ کی بکس کی ایکٹویٹی کی سکرین شیرنگ کرتا ہوں سکرین شیرنگ پر آپ کو تصوری نظر آری ہوتی ہے جن بچوں کے پاس بکس نہیں ہے وہ یہاں سے دیکھ کے کر دیا کہیں یہی بکس لوگ ہے تو یہاں سے دیکھ کے اپنی اپنی grand test پر نوٹ کر دیا کہیں تو آپ کے لئے آسانی ہوگی سکرین سے دیکھنے سے تو آپ کو زیادہ بکس نہیں ملی تو اس وجہ سے آپ نے بس یہاں سے دیکھ لینے تصویر جو میں آپ کو شیرنگ کرتا ہوں وہی ایکٹویٹی کرنی ہوتی ہے وہ وہاں سے دیکھ کے اپنی ہٹی کر لینا تو ہم جلدی سے ایکٹویٹی شیر کرتے ہیں یہ آپ ہمارا chapters' انڈ щر انڈ گھنے والا ہے تو ہم نے پچھلے جتنے دنوں میں جتنے لیکچرز پڑھے ہیں ان کو اب اکٹھا کر رہی کہ انہوں نے الادل الادلہ قویسٹن دیئے ہوئے ہیں تو ساروں سے پہلے آرائیٹ اس نمبر نے تھاؤزنڈ ہنڈرڈ ٹین دن ماند یہ تھاؤزنڈ ہنڈرڈ والی منی ایکٹیوٹی آپ کو پہلے ہی کروائی ہوئی ہے تو میں ایک آپ کو کروا دیتا ہوں کہ اس کو کیسے لکھنا ہے ہمارے پاس آپ ساروں کو پتہ ہوگا کہ پہلے ہوتا ہے یونٹ ٹین ہنڈرڈ تھاؤزنڈ پھر ٹین تھاؤزنڈ اور پھر ہنڈرڈ تھاؤزنڈ ٹھیک ہے اب فائیو ڈیجٹس میں سکس ڈیجٹس میں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو بتانا ہے کہ یہ کتنے تھاؤزنڈ میں آرہا ہے انسار اب ساروں سے پہلے کیا ہے ٹو ہنڈر تھاؤزنڈ میں آرہا ہے نا ٹو ہنڈر تھاؤزنڈ اس کے بعد ہمارے پاس وان ٹین تھاؤزنڈ اس کے بعد پھر کیا ہے وان تھاؤزنڈ پھر کیا ہے فائیو ہنڈرڈ ایٹ ٹین اینڈ نائن وانس یہ کیسے ہونے ہیں ساروں سے پہلے آپ نے یہ جیسی نمبر آپ کو نظر آئے گا آپ نے کاؤنٹ کر لینا ہے یہ جیسے اوپر لکھ لینا ہے یہ زیرو وان ٹین ہنڈر تھاؤزنڈ دیسی طرح ہنڈر تھاؤزنڈ اور پھر ہنڈر تھاؤزنڈ پھر آپ کو کنے میں آسانی ہو جائے گی اب آپ نے لکھ لیا تاب دیکھ لیں 200,000 میں آتا ہے تو آپ نے لکھ لینا ہے 210,000 میں آتا ہے آپ نے لکھ لینا ہے 1000 میں آتا ہے لکھ لینا ہے 500 میں آتا ہے تو لکھ لینا ہے 8,10 میں آتا ہے اسی طرح 9,1 میں آتا ہے تو آپ نے لکھ لینا ہے صحیح ہے یہ ایکٹویٹی آپ نے یہ پہلے والا question آپ نے اسی طرح کر لینا ہے اس کے بعد write the value of the circle digit جو value ہے circle digit کی وہ آپ نے لکھ لینا ہے ابھی کیسے ہے وہ میں آپ کو پھر notes پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو value دیو یہ ہے 64 9,7,6,7 9 circle ہے اس کی value لکھنی ہے کیسے value لکھنی ہے آپ یہ count کریں گے یہ 1,10,100,000 تو 9 کیا ہے تو ہم لکھ لیں گے 9,000 اس کی یہ value ہے یہاں میں ایسے لکھ لیں گے 9,000 ٹھیک ہے یہ ایکٹویٹی ایسی ہونے ہیں یہ آگے سارے question ہے جو جو circle ہوئے ہوئے ہیں یہ آپ نے اسی طرح کر لینے ہیں اب اگلے write each number in expanded form expanded form میں کیسے لکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں الہدہ الہدہ کار کے لکھنے ہیں expanded form ہوتا ہے الہدہ الہدہ کار کے لکھنے والا وہ کیسے ہونے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے گا 152,796 ہے یہ expanded form میں لکھنے ہیں اب یہ کیا ہے 1,10,100,1000,10,000 اور 100,000 expanded form میں یہ 100,000 ہے تو ہم نے یہ لکھ لینا ہے 100,000 5 کتنے ہمارے پاس 10,000 ہے تو ہم نے ادھر 5 10,000 میں لکھنا ہے 50,000 ہو گیا 2 ہمارے پاس کتنے 1000 میں آنا تو ہم نے 2,000 اس طرح لکھ لینا ہے اب 7 کتنے ہندرڈ میں 700 لکھ لینا ہے 9 کتنے ہندرڈ میں آنا ہے تو ہم نے 90 لکھ لینا ہے اور 6 کتنے ہندرڈ میں آنا ہے تو 6 اس طرح expanded form ہے مدلکہ یہ question پہلے دیا ہوتا رہا الہدہ الہدہ separate form میں اب اس کو separate form میں اکٹھا دیا ہے اس کو آپ نے الہدہ الہدہ کار دینا ہے ٹھیک ہے اس سے اگلا question ہمارے پاس کیا ہے 13 دیکھیں look at these expanded form then write the number تو یہ 2007 ان کو صرف addition کر لینا ہے اور آپ نے جیسے یہ اوپر اکٹھا کر کے لکھا ہوئے ہیں اکٹھا کر کے لکھنا ہے یہ question number 12 ہے نا آپ نے question number 13 کی طرح مطلب کیس طرح الہدہ 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 questions کی طرح separate کرنا جو question number 13 اٹھوائلز کی طرح ان کو صاروں کو addition کرنی ہے جمع کرنے اور یہ کر لینا ہے یہ question number میرا تو دلت آگے زیادہ ساری ایکٹریٹی دینے کو لیکن آپ نے 10 11 12 13 ایکٹریٹی یہی سے بے شک دیکھ کہ اپنی اپنی کوپیس پہ کار لیجیے گا یہ سارے question جو ایک ایک کروائے ہیں باقی آنے خود کرنے ہیں خیال رکھئے گا اللہ حافظ